اسلام علیکم شرنٹس اللہ حمد سیدنا محمدی مولا علی محمد امید آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے دیکھیں بہت سارے سٹورنٹس کا میرے پاس یہ سوال آیا کہ عویس مجھے یہ بتائیں کہ میں نے پاس بہت سارا مٹیریل موجود ہے جس کے اندر میں نے ہنڈرڈ لیکچرز بھی بائی کر لیے میں نے بہت ساری چیزیں بائی کر لی اور مجھے نہیں پتا میں نے بکس بھی لے لی بہت ساری اب اتنا سارا مواد ہے میرے پاس میں نے بہت سارے واتس اپ گروپ بھی جوائن کر لیے تو اتنا سارا مواد ہے میں پڑھوں کیا کہاں سے سٹارٹ کریں کہاں پر ختم کریں اور کب لگے کہ میری تیاری مکمل ہے تو اس سارے سوالات کا میں جواب دینے کیا آپ کو کوشش کرتا ہوں دیکھیں تیاری تو ہمیشہ چلتی رہے گی اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے کوئی ٹاپک پڑھنا ہے مطلب فور اگزامپل کہ آپ سوشل ویب سائٹس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کو کس طریقے سے کرنا چاہیے کام کہ آپ نے جسے سوشل میڈیا کے بارے میں انفرمیشن ہیں تو آپ نے فیس بوک تویٹر جو بڑے بڑے ہیں اس کے بارے میں ساری انفرمیشن نکالی اس کے نوٹس بنایا اور سائیڈ ہوگا اور اس کو ریویزن کرتے رہے ہیں ٹھیک ہو گیا ایسے ہی آپ نے اگر کمپیوٹر کے رولیٹڈ ہے تو کمپیوٹر کے ایک اسپیس اپنے ایک دومین نکالنے سوفٹوئر اور ہارڈوئر کو پہلے ڈیوائٹ کریں سوفٹوئر کے بارے میں ساری انفرمیشن آپ الگ کریں ہارڈوئر کے بارے میں ساری انفرمیشن الگ کریں مطلب کہ آپ کی انفرمیشن سکیٹرڈ نہ ہو آپ کے جو نوٹسوں وہ سکیٹرڈ نہ ہو سکیٹرڈ فارم میں نہ ہو چیزیں پراپر فارمیٹ میں ہر ایک چیز فارم ہوئی ہو چاہے کم ہو آپ کے پاس مٹیریل پر آپ کو وہ چیزیں آتی ہوں آپ کو ان چیزوں کے بارے میں information موجود ہو اور اس کو proper format میں آپ نے manage کیا ہوا اس کے آگے جا کے اگر میں آپ لوگوں کو syllabus سر related to the point بات بتاؤں تو اس وقت آپ کو کیا کرنا چاہیے اگر میں اپنے جگہ ہوتا تو میں کیا کرتا کہ میں STS 515 کا syllabus download کرتا print out کرتا اور اس کے اندر دیکھتا کہ what are my strengths ٹھیک ہے for example if I am thinking that reading comprehension is my strength then I should focus more on reading comprehension اور اس کے برق جو دوسرے میرے پاس topics ہیں انگلیش کے اندر میں اس کے اوپر focus کم کرتا I hope میری بات آپ سمجھیں اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی synonym اور antonyums میں گرب زیادہ ہے تو you should focus more on that particular thing ٹھیک ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے reading comprehension میں تو اس کے اوپر زیادہ focus کریں اپنی strengths پہ جا کے کھیلیں اپنی weaknesses کو تھوڑا بہت improve کر دے رہیں but now this is a time کہ آپ میں صرف اپنی strengths کے اوپر جا کے کھیلیں ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کی mathematics سے strong ہیں you should you should practice a lot I hope you are getting my point اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ انگلیش زیادہ strong ہے تو mathematics سے کچھ portions پڑیں پوری mathematics نہ پڑھیے گا اور نہ یہ stress لیجئے گا کہ میرے یہ بھی تیاری نہیں ہے تو پوری mathematics سیسے میں کروں گا یا کروں گی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ mathematics سے کچھ portions جو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں سے آئیں گے جیسے میں خود بتا دیتا ہوں کہ آپ کے پاس profit and loss کے سوالات 99% chances ہیں کہ آئیں گے percentage سے related آپ لوگوں کے سوالات آئیں گے آپ کے پاس specifically جو basic geometry ہوتی ہے اس سے related سوالات آئیں گے آپ کے پاس speed and time سے related آ سکھیں ratio and proportion میں نے آپ کو بتا دیا یہ 4 سے 5 domains آپ نے یاد کر لینی ہے that's more than enough اور live sessions تو ہم لوگ آپ کے لیے روزہ نہ کریں گے انشاءاللہ اور اگر آپ نے ہمارا پورا کورس buy کرنا ہے جس کے اندر میں نے 14 سے 15 ویڈیوز ہیں اور کچھ selected notes ہیں جسے آپ لوگوں کی تیاری کو shape کیا جا سکتے اگر وہ buy کرنا ہے تو اس کی بھی discounted ہم نے fees کر دیئے اس کی 1000 روپیز fees ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو buy کر سکتے ہیں نیچے whatsapp دیا ہے اس کے اوپر آپ information دے سکتے ہیں اب رہی بات کہ ہم لوگ practice کہاں سے کریں تو دیکھیں google is the best platform وہاں پر آپ نے کوئی بھی چیز اگر آپ نے topic پڑنا ہے اس کے اوپر آپ لکھیں اور انشاءاللہ اس سے رولیٹر آپ کو information دن جائے گی the thing is کہ آپ کا syllabus آپ کے سامنے موجود ہو اور اس کے اوپر آپ نے یہ دیکھ رہا آپ کے پاس آپ کی vision یہ ہو کہ یار میری strength کونسی ہیں اور weaknesses کونسی ہیں اور آپ نے اپنی strength کے اوپر جا کے کھیلنا ہے weaknesses کو تھوڑا بہت ایسا safe side لے کے جانا ہے پر اس strengths کے اوپر زیادہ focus کرنا ہے I hope this message will help you in your studies please pray for me مجھے دعا میں یاد رکھا کریں اور اپنا بہت خیال رکھیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل سسکرائب کر لیں مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ پس